اسلام علیکم ایفز کوزین کولیکشن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ تین کھٹی میٹھی چٹکھارے دار مزیدار چٹنیوں کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ آپ کے سموسے پکوڑے چنا چاڑ دہی بھلے آلو ٹکی کے ذائقے کو بڑھا دیں گی اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں آسان اور گھر کے مسالے ڈال کر بہت ہی مزیدار تھک سی چٹنی بنائیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کون فلور سے گھاڑھا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی املی کی چٹنی بنانے کے لیے ایک پاو املی لے لیں آدھا کپ نیم گرن پانی میں اسے بھگو دیں اب آپ املی کو چمچ کی مدد سے الگ الگ کر لیں جیسے ہی املی سوفٹ ہو جائے اسے ہاتھوں سے مسل کر اس کی گھٹلیاں الگ کر لیں اور اس کے پلپ کو چھان کر الیدہ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں سموتھ سا پلپ الگ ہو گیا ہے اب ایک پین چولے پر رکھیں اور اس میں یہ چھانا ہوا پلپ ڈال دیں املی کے پلپ کو ہم کچھ دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں چند مخصوص مسالے ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ بھوناکوٹا زیرہ ڈالیں آدھا چائے کا چمچ کٹی لال میرچ ڈالیں آدھا چائے کا چمچ کالا نمک ڈالیں چوتھائی چائے کا چمچ سفید نمک ڈالیں آدھا کپ بھر کے چینی ڈالیں سب مسالوں کو اچھی طرح سے املی کے پلپ میں مکس کرتے ہوئے اسے پکائیں چٹنی کو ہم نے اس وقت تک پکانا ہے کہ چینی کا پانی خوشک ہو جائے اور چٹنی دوبارہ سے گاڑی ہو جائے اس چٹنی سے آپ کی دائی بھلے آلو چنہ چاٹ فروٹ چاٹ اور آلو سموسوں کا لطف دوبالہ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی اب تیار ہو گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس چولہ بند کر دیں گے تھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جائے گی چٹنی کو الگ بول میں نکال لیں آپ چک کریں کتنی بہترین گاڑی چٹنی تیار ہوئی ہے چٹنی کو آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے کنٹینرز میں سیف کر سکتے ہیں اب ہم خوبانی کی چٹنی دائیار کریں گے دو سو پچاس گرام خوشک ہوانی لے لیں اسے پانی سے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیں کیونکہ اس کے اندر بہت مٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے خوبانی کو اچھی طرح سے کھول کھول کر ساف کر لیا ہے اب آپ خوبانی کو ایک کپ نیم گرم پانی میں بھگو دیں دو سے تین گھنٹوں میں اچھی طرح سے خوبانی پھول جائے گی اور نرم ہو جائے گی بھیگی ہوئی خوبانی کو بلینڈر جگ میں ڈال دیں خوبانی کی چٹنی بنانے کے لیے اب ہم ان خوبانیوں کو گرائنڈ کر لیں گے خوبانی کی یہ مزیدار چپٹی چٹنی آپ کے سموسے پکوڑوں چنا چاٹھ روٹ چاٹھ کی جان ہے اگر بلینڈ کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہو کہ چٹنی گاڑی ہے تو آپ اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ پانی کے بھی رال سکتے ہیں اس طرح سے خوبانی کی چٹنی بلینڈ ہو گئی ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سموتھ ہے چٹنی کو آپ ایک الگ بول میں نکال لیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں بلکل بھی کون فلورٹ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی ایک پین چولے پر رکھیں اور اس میں گرائنڈ کیا ہوا خوبانی کا مکسٹر ڈال دیں اب ہم خوبانی کے اس مکسٹر کو کوک کریں گے اور اس میں مسالے ڈالیں گے ایک چھائے کا چمچ بھونا گھوٹا زیرہ ڈالیں آدھا چھائے کا چمچ کالا نمک ڈالیں آدھا چھائے کا چمچ چلی فلیکس ڈالیں دو کھانے کے چمچ چینی ڈالیں تمام مسالوں کو بچھی طرح سے مکس کریں اور اسے پکا لیں جیسے ہی چینی کا پانی خوشک ہو جائے گا اس میں دو کھانے کے چمچ لیمن جوس ڈالیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے درمیانی آنچ پر پکا لیں اور پھر چولہ بند کر دیں اس طرح سے کھٹی میٹھی مزیدار چٹ پٹی سی خوبانی کی چٹی تیار ہے آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کیوبز میں یا چھوٹے پلاسٹک کنٹینر میں سیف کر سکتے ہیں ہری چٹنی بنانے کے لیے دھنیا پدینہ اور ہری مرچے لے لیں دھنیا اور پدینے کے پتے الگ کر لیں اور ہری مرچوں کو کٹ لیں جھٹ پٹ ہری چٹنی بنانے کے لیے ایک بلندر جگ میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں ہری مرچوں کے بعد آپ بلندر جگ میں دھولے ہوئے پدینے کے پتے ڈال دیں پدینے کے پتوں کو چمچ کی مدد سے نیچے کی طرف پریس کر دیں تاکہ اس میں دھنیا ڈالنے کی بھی گنجائش بن جائے اب جگ میں دھولے ہوئے ساف کیے ہوئے دھنیا کے پتے بھی ڈال دیں ہری چٹنی میں ہم ایک حصہ پدینہ اور دو حصے دھنیا کے پتے ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ لیمن جوس ڈالیں ایک چائے کا چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈالیں آدھا چائے کا چمچ کالا نمک ڈالیں چھتھائی کپ پانی ڈالیں چھتھنی کو بلینڈ کر لیں چھتھنی کو بلینڈ کرتے ہوئے چمچ سے ایک دو دفعہ ہلا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس طرح سے ہری چھتھنی بھی تیار ہو گئی ہے چھتھنی کو تیار ہونے کے بعد ایک الگ بول میں نکال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مزیدار سی آسان سی ہری چھتھنی تیار کر لی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی گھاڑی چھتھنی تیار کی ہے چھتھنی جتنی زیادہ فلوئی ہوگی اسے ہینڈل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا اس طرح سے آپ چھتھنی کو کیوبز میں بھی سیف کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے گھر کے آسان مسالوں سے کتنی زبردست چھتھارے دار چھتھنیاں تیار کر لی ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ